دوستو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا اس ٹیم مشکلات کا شکار ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گا آپ کو آج میں یہ بتاؤں گا کہ اس مشکل وقت میں ہم کس طرح پوزیٹیو رہ سکتے ہیں دوستو جب میں چھوٹا تھا تو میں اکثر اپنے دادا بو سے پوچھتا تھا کہ ان کی مشکلات کیسی رہیں ان کی زندگی میں تو وہ اکثر ذکر کرتے تھے اور اکثر بتاتے تھے کہ پارٹیشن کی ٹائم پر جب پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن کا ٹائم تھا تو تب انہوں نے بڑا مشکل وقت دیکھا وہ بتاتے تھے کہ لوگ پیدل ایک ملک سے دوسرے ملک مارچ کرتے تھے اور پیدل چلا کرتے تھے کافی کافی پیدل چلنا پڑتا تھا تو کچھ لوگ پہنچتے تھے کچھ لوگ نہیں پہنچتے تھے تو دوستو بڑی پیاری ایک بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ حسن زندگی میں جو ہر وقت ہے یہ ٹیمپریری ہوتا ہے آرزی ہوتا ہے تو پیارے ساتھیوں یاد رکھیں کہ یہ جو ٹائم ہے نا یہ جو وقت ہم پہ آیا ہے وہ مشکل بھلا یہ بھی آرزی ہے اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ یہ وقت بھی گزار دینا ہے آپ اپنے لائف کو ریوائنڈ کریں اور سوچیں دیکھیں کہ آپ کی لائف میں ایک ایسا بھی ٹائم آیا جب آپ نے سوچا کہ یاد زندگی رک گئی ہے آگے نہیں چل رہی لیکن زندگی چل پڑی تھی آج میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نے اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ رکھنا ہے کیونکہ دیکھیں یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد دوستو ایک ڈیائل ٹائم ڈیائم پہ میں آپ کو دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یو ایس نے जاپان پہ آٹم بم کا حملہ کیا تھا اور جب جاپان پہ حملہ ہوا تھا تو جاپان کی اکانومی اس ٹائم بہت اچھی تھی اور یوکی اور یو ایس کے برابرت لیکن آٹم بم کے گرنے کے بعد ان کی اکانومی میں بہت بڑا ڈیپ آیا جپان کے لوگوں نے کیا ڈیسائٹ کیا جپان کے لوگوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم بدلہ لیں گے لیکن بدلہ کیسے لیں گے ایٹم بم گرنے کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم محنت کریں گے اور پھر جپان کے لوگوں نے محنت کی کس طرح سے کی ان کی ٹیکسٹائل میں بھی جو بندہ کام کرتا اور صرف یہ سوچتا کہ ہاں ہم امریکہ سے بدلہ لیں گے وہ محنت کرتے انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا موڈیفائی کیا اپنے اکانومی کو جو ان کی اکانومی گری ہوئی تھی اس کو دوبارہ سے اٹھایا ان کا سیلز مین تک جب کپڑے بیشتا تو وہ یہ سوچتا کہ ہاں میں نے یو ایس سے بدلہ لینا ہے لیکن میں نے وہ بدلہ کام سے لینا ہے میں نے اپنے اکانومی کو اوپر لے کر جانا ہے تو دوستو جپان تو اپنی محنت کے ساتھ اور اپنے لگن کے ساتھ اوپر آ گیا آج یہ جو ہمارا دشمن ہے یہ اننون ہے اور یہ ہے کرونا وائرس ہم نے آج اس سے لڑنا ہے تو ہم نے اس کا مکمل مقابلہ کرنا ہے اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل وقت سے گزار دے گا آپ پوزیٹیو رہیں اپنے آپ کو انگیج رکھیں یہی میرا میسیج ہے تکیو ویدیو موسیقی